خابص اسرائیلی فوج نے کل منگل کے روز غرب اردن کے مختلف علاقوں میں گھر گھر تلاشی کی کارروائیوں میں سابق قیدیوں سمیت چار فلسطینی شہریوں کو حراست میں لے لیا ہے غرب اردن کے شمالی شہر جنین میں مختلف دیہات اور خضبوں میں اسرائیلی فوج نے کریکڈان مہم جاری رکھی تلاشی کے دوران یامون کے مقام سے سابق اسیر سمیت تین فلسطینیوں کو گرفتار کیا گیا گرفتار کیے گئے تمام فلسطینیوں کو تفتیش کے لیے حراستی سینٹر منتقل کر دیا گیا ہے دوسری جانب فلسطین کے مختلف علاقوں میں اسرائیل کے قلاف احتجاج کا سلسلہ جاری رہا اسرائیل چودہ مہیں کو اپنا فانڈیشن ڈیمناتا ہے اسی کے جوشن کے حصے کے طور پر اسرائیل نے نئی تیاریاں شروع کی ہے اگرچہ نئی اسرائیلی حکومت نے مغرب کنار کے الہاق کے منصوبے کو منسوخ کر دیا ہے لیکن اسرائیل کی پیس ناؤ تحریک کے مطابق حیبرون کے قلب میں پہلی بستی کی تعمیر کی منظوری غرب اردن کو اسرائیل میں ضم کرنے کی کوششوں کا حصہ ہے یہ کولونی پچھلی صدی کی اسی کی تہائی میں منظور کی گئی مگر اس پر کام شروع نہیں کیا گیا تھا اسرائیل ایک طرف غرب اردن کے فلسطینی اکثریتی علاقے القلیل میں نئی یہودی بستی تعمیر کرنا چاہتا ہے اور دوسری طرف اسرائیل نے پہلی بار اپنے یومی تحسیز پر القلیل کی فضاء اور جنوبی بیت اللہم کی گش اتزیون میں فوجی پریڈ اور فضاء میں ائر شو کا فیصلہ کیا ہے یہ ائر شو کل جمعیرات کو پیش کیا جائے گا موسیقی